مراکہ گاؤں میں ہم موجود ہیں جہاں پر کچھ روز قبل ایک واقعہ پیش آیا ایک سٹوڈنٹ نے ٹیچر کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اس نے شکایت لگائی کیونکہ اس کا کسی ٹیچر کے ساتھ افیر تھا اور یہ شکایت جب اس کے پیرنٹس کو لگی تو پیرنٹس نے بھی تشدد کیا بچے پر اس کو روکا منع کیا لیکن اس کے باوجود بچہ باز نہ آیا اور یہی خار نکالنے کے لیے وہ ایک دن سکول آیا اور سکول آنے کے بعد یہاں کی ہیڈ میسٹریس کو قتل کر دیا چھریوں کے وار کیے اور اس کو قتل کرنے کے بعد یہاں سے فرار ہو گیا ادم برداشت اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے پاس چھری ہونا اور پھر یہاں پر انٹر ہونا اور بڑے طریقے سے یہاں سے قتل کر کے واپس چلے جانا سکول چلتے ہیں کیونکہ یہی پر ان کی رہائش ہے اور یہ سکول آنر تھے جن کو قتل کیا گیا جن کی بیوی کو قتل کیا گیا جو کہ ہیڈ میسٹریس تھی اور یہاں پر اپنی ذمہ داریاں تفویز کر رہی تھی دے رہی تھی اسکول میں موجود ہوں بلکہ اسکول کے کلاس روم میں موجود ہوں جہاں پر یہ بچے صرف اتنے آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے تقریب ان تیس سے چالیس بچے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کی واردات ہوئی تو پورے مراکہ گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ یہاں پر ایک ٹیچر کا قتل ہو گیا یعنی میڈم کا قتل ہو گیا جو اس سکول کی آنر تھی اور جنہوں نے اپنے ہزبنڈ کے ساتھ مل کے اس سکول کو رن کیا تھا اور لوگ والدین خصوصاً اس معاملے میں بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجا آج پہلا دن اسکول اوپن ہوا ہے تقریب ان پانچ روز گزر گئے اس واقعے کو یہ پانچ دن سکول بند رہا اور لوگ تازیت کے لیے آتے رہے یہ بچے بھی سہمے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں کہ آخر ایسا واقعہ کیوں ہوا صرف اس بچے کی وجہ سے جو کہ نائند کلاس کا بچہ تھا جذبات میں آکے اس نے اپنی ہی ٹیچر یعنی میڈم کو جو ہے وہ قتل کیا چھوڑیوں کے وار کیا آپ بیٹا اس سکول میں پڑھتے ہوئے کتنے عرصے سے دو سال دو سال ہوئے یہ واقعہ کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے ہماری میڈم کو اس نے مار ڈالا کیسے مارا اس نے ان کے گلے پر چھوڑی مار ڈالی اور گالوں پر یہ آپ کو کب پتا چلا آگلے دن ہاں جی صبح سات بجے کیا کتنے بجے کا تھا 10UTH roku مناور اللہ رہائشہ ہوتا ہے آپ کو کچھ پتا بٹا ہے میڈم کیا آپ کہونوں کو پیار کرتی تھین یا پیار کرتی اپ پیار کرتی تھیں آپ بی International 15 مارشترρό پاکٹ بجے گفتر رانکل 때는 شفقت کرتی تھی تھی آپ پیار کرتی تھی پیار کرتی تھی وہی چلاتی تھی سارا پڑھاتی بھی تھی آپ یہاں پر بچے اس وقت کام آئے میں ٹیچرز یہاں پر موجود ہیں ایک سوڈنٹ بھی موجود ہیں ان سے بات کریں اسلام علیکم یہاں پڑھاتی ہیں جی میں گھر پہ تھی میں اس واقعے کے بعد یہاں پڑھاتی ہیں آپ تو ابھی ایک دو دن کچھ دن ہوئے لوگ تو مطلب نہیں آرہے بچے نہیں آرہے سہمے ہوئے ہیں ایسا واقعہ سکول میں پہلی دفع ہونا ہے تو گاؤں میں کیا تاثر ہے گاؤں میں اس جگہ پر کیا تاثر ہے بچے ابھی میں تو واقعے کے بعد ہی آئی ہوں بچے کافی ڈرے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ بچے نہیں آئے ہیں تو اب پتہ نہیں اب تیچرز بھی کافی نہیں آئی ہیں مجھے سار نے بولایا تھا تو میں آگئی ہوں بچے آئے ہیں بچے آئے ہیں صرف میں نے بولا کہ اس واقعے کے بعد ہوں مجھے بھی کچھ دین ہوئے ہیں یہاں پر نائیت کلاس کے ایک اور سوڈنٹ موجود ہے بچے آپ یہی پہ پڑھتے ہیں یہ ٹوشن کے ٹائم پہ واقع ہے اسکول کے ٹائم پہ نہیں ہوگا یہ اسکول مدل ہے یا میٹرک تک کا ہے ہائی اسکول ہے آپ ٹوشن میں بھی پڑھتی ہو نہیں سر پہلے ایک ایڈمی پڑھتی تھی لیکن اب اسکول میں بھی پڑھتی تھی آٹھ بجے وہی رات کا پتا چل گیا تھا آٹھ بجے پتا چل گیا اطلاع دی یا محلے سے سنی نہیں محلے سے سنا میڈم کی طبیعت کیسی تھی کیا میڈم نے اس لڑکے کو روکا تو کوئی مارا وغیرہ تھا یا کیا وجہ بنی تھی نو سر کچھ مارا بھی نہیں تھا بس اتنا بتایا تھا یہ ایسی مطلب بات چل رہی ہے تو سر کو بتایا تھا میڈم نے تو یہی وجہ سے اس لڑکے کو گصہ آیا تو ہماری میڈم کا قتل کر دیا اس کو سر نے بے دخل کیا نیس سر نکالا تو سر نے نیس میڈم نے کیوں گصہ نکالا میڈم نے شاید ان کی کمپلین کی ہے کہ ان کی گفتبو چل رہی ہے میس کی اور لڑکے کی اس وجہ سے اس کو گصہ آ گیا لڑکے کو وہ ٹیچر تھی وہ آپ کو پڑھاتی تھی نہیں سر کیا نام تھا ٹیچر کا فائزہ میس فائزہ میس فائزہ اور اس لڑکے لڑکے کا نام کیا تھا ریزوان میس فائزہ اور ریزوان کے درمیان کتنے عرصے سے چیٹ بغیرہ چل رہی تھی یا آپ کو کبھی فیل ہوا جب سے میں تو آئی ہوں تو تب سے دیکھ رہی ہوں کچھ مجھے چار منت ہو گئے تین چار منت تو میں تب کی دیکھ رہی ہوں آپ کو مطلب ہیزیٹیشن تو ہوتی ہے نا ظاہر ہے کہ اس قسم کا ماحول کیوں ہے ییس اسی ماحول کو روکنے کے لیے انہوں نے دونوں کو بے دخل کر دیا ٹیچر کو بھی نکال دیا ییس ٹیچر کو اور میس فائزہ کو اور ریزوان کو دونوں کو نکال دیا ییس ٹھیک ہے جو میس فائزہ تھی وہ یہاں پہ موجود تھی کافی عرصے سے اور اس بچی کا کہنا ہے کہ چار مہینے پہلے یہاں پہ ایڈمیشن لیا اور ایڈمیشن لینے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس قسم کی گفتو شنید چل رہی ہے یا بچوں کو پتا چل جاتا ہے ٹیچرز کو پتا چل جاتا ہے اسی اپنے سکول کے ماحول کو بچانے کے لیے تاکہ ماحول خراب نہ ہو تو میڈم نے سر کو بتایا اور سر نے ہی بے دخل کیا ٹیچر فائزہ کو بھی اور ریزوان دونوں کو تاکہ سکول جس نے ادارہ چلانا ہے وہ اس چیزوں کو بغور دیکھتا بھی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سکول کی ریپیوٹ جو ہے ادارے کی ریپیوٹ جو ہے وہ خراب ہو ایک اور بچہ ہے یہاں پر اور جو ریزوان کا کلاس فیلو بھی آپ نائند کلاس میں وہ نام کیا ہے؟ محمد خوبیب خوبیب بیٹا بتاو کہ کیا معاملہ تھا؟ معاملہ اس طرح تھا کہ ہم سر نے کہا تھا میں بھی ٹویشنل جا رہا تھا سر کے پاس وہ بھی ہمارے ساتھ یہا رہا تھا اس کے نرجے تھوڑی سی اس طرح گندی تھی تو میں نے اگنور کیا دو دفعہ میں نے کہا کچھ نہیں ہے وہ بھی سٹوڈنٹ ہے میں بھی سٹوڈنٹ کوئی گلتی ہو جاتی ہے لیکن جب محمد نے بھی دو دفعہ نوٹ کیا ہے اس کے بعد محمد نے سرکش کیا لگا دیا ہے کہ ان دونوں کا چکر چل رہا ہے تو سار نے آگے ان کے ماں باپ کو بلائیا اور ان کو ساری رپورٹ دیا اور اس کو بھی نکال دیا ہے اور ٹیچر کو بھی نکال دیا اس کی آتھیں کیسی تھی رضوان کی کوئی لڑتا وغیرہ بھی تھا؟ تھوڑا غسیلے تھا غصہ بہت جلدی آ جاتا تھا اور کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جاتا تھا چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتا تھا؟ جی یہ بتائیں کہ رضوان سے آپ کی دوستی تھی؟ نہیں دوستی نہیں تھی بس سٹوڈنٹ کلاس فیر ہوتا ہمارا کتنے اس کے دوست کون کون تھے یہاں پہ؟ یہاں پہ اس کے دوست یہاں پہ تو سکول میں تو کوئی نہیں تھا میں تھا اور وہ تھا یہ بتائیں کہ جب رضوان نے یہ کام کیا تو کوئی مشورہ وغیرہ کے کوئی بات کی یا جب ان کو نکالا گیا اکیڈمی سے تو نہیں نکالا تھا؟ اکیڈمی سے بھی نکال دیا تھا اس کو اکیڈمی سے بھی نکال دیا تھا؟ اس کے بعد وہ آ کے جو ہے وہ واردہ ڈال گئے جی وہ رات کے آٹھ بجے آیا ہے یہاں پہ تو وہ سیڈیوں کے نیچے چھپ گیا ہے سر نماز پڑھنے کے لئے گئے ہیں تو باہر سے تار لگا کے جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں سر نے تو اچھا اقدام کیا تھا؟ ہاں جی سر نے اچھا اقدام اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے دونوں کو نکال دیا تاکہ سکول کا ماحول خراب نہ ہو اس کے بعد اب جو اس وقت مراکہ گاؤں میں یہ گاؤں ہیں نا پورا تو اس میں کیا تاثر جا رہا ہے؟ لوگ رزوان کوئی غلط کہہ رہے ہیں؟ جی رزوان کوئی غلط کہہ رہے ہیں اس نے اس طرح اپنے استاد کو جو تلیم دے رہا ہے اس کے فادر کا کیا رسپونس ہے؟ اس کے فادر کا بھی کوئی رسپونس نہیں آیا کوئی بات نہیں کر رہا ہے وہ یہاں سے باگ گئے ہیں یہاں سے رزوان کے فادر اور رزوان رزوان تو پولیس کا سٹیڈی میں ہے لیکن اس کے فادر جو ہیں وہ یہاں سے فرار ہو گئے اور یہاں پہ پورا گاؤں اس وقت اس واقعے کی مضمت بھی کر رہا ہے کیونکہ ادارے کے مالک نے اپنے ادارے کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کا امیج بہتر کرنے کے لیے ان دونوں کو یہاں سے ارسٹیکیٹ کیا نکالا بے دخل کیا تاکہ ادارے کی ریپیوٹ خراب نہ ہو لیکن رزوان جس طرح سے بتا رہا ہے اس کا دوست اس کا کلاس فیلو کہ وہ انتہائی غسیلہ تھا اور غصے کی حالت میں اس نے آ کے جو ہے وہ یہ اقدام کیا کہ جمعیرات کو آ کے آٹھ بجے اس نے مرڈر کیا قتل کیا چھریوں کے وار کر کے جو میڈم تھی جنہوں نے اپنے ہزبن یعنی پرنسپل کو یہ شکایت لگائی کہ یہاں پر کچھ ٹھیک نہیں چل رہا اور یہ تاثر جو ہے وہ خراب جائے گا ادارے کا ایمج خراب ہوگا انہوں نے جب اسی رنجش کی بنا پر اس نے میڈم کو قتل کیا کہ انہوں نے شکایت کیوں لگائی میرا نام نور فاطمہ ہے میں فور کلاس میں پڑھتی ہوں میری میڈم میری میڈم کا قتل ہو ہو چکا ہے اس کا قتل ہمارے رزوان نے کیا ہے اور ہم صبح سے پریشان ہو کر بیٹھے ہیں میرا نام ایشا ہے میں 3 کلاس میں پڑھتی ہوں ہماری میڈم کا قتل ہو گیا ہے میں صبح سے پریشان ہوں بھائی رزوان نے ٹیچر شگفتہ کا قتل کر دیا ہے میڈم بہت اچھی تھی میڈم ہمیں پڑھاتی تھی سکول میں بھی پڑھاتی تھی میڈم ہم بہت سب سکول سے پیار کرتی تھی میرا نام سلیم ہے میں سامن کلاس سٹوڈنٹ ہوں وہ زوان بھائی نے بہت گلت کیا اسے سزاہ ملے چاہیے ہمیں صاف چاہیے میڈم بہت اچھی تھی میڈم ہمیں پیار سے پڑھاتی تھی ہم سے پیار بھی کرتی تھی میڈم نے رزوان کی شکایت لیا ہے سارکو تو سار نے ان دنوں کو سکول سے باہر نکال دیا تو جب رزوان نے میڈم کا قتل کیا تو رزوان کو گصا تو اس نے میڈم کا قتل کر دیا ہمیں انصاف چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے میرا نام حمزہ ہے میں فور کلاس میں پڑھتا ہوں ہماری میڈم ہم سے بہت ہمیں بہت پیار سے پڑھاتی تھی نائن کلاس کے رزوان نام کے بچے نے ان کا قتل کر دیا رات کے آٹھ بجے رزوان نے انہوں پر بہت ظلم کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے رزوان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تنگ کرتا تھا تیچر کو شکایت لگاتے دے بڑھ وہ کسی بھی چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول کے بچ جاتا تھا ریس فائزہ تھوڑی تھوڑے بہت بچوں کو مارتی تھی اور رزوان کی جب گلتی ہوتی تھی ان کو ماف کر دیتی تھی جب سے وہ ان کا قتل ہوا ہے ہمیں پڑھائے میں ہمارا مان نی لگتا اور دل میں اتنی خوشی محسوس نہیں ہوتی میرے نام ہو بھی بلا میں سکس فلاس میں پڑھتا ہوں جب سے ہماری مان کا قتل ہوا ہے وہاپ سے مارا پرائی میں دل نہیں لگتا صبح سے جب باتے ہمارے ہمیں دل میں خوشی نہیں ہوتی جب ایرزوان ان کا قدل گئے شام کے آٹھ بجے اور واپ سے مارا سکول میں دل نہیں لگتا جب وہ آیا تھی بابا ہمیں بہت پیار سے پڑھتے ہیں نہیں پہلے انہیں سانوان کا دبا لیا ہے کہ انہیں چھڑ دے ہو نیزمہ کپڑے پاڑ کے اٹھانے چلی جانگی اس میں نے والدہ نے کیا ہے ہاں جی وہ دی والدہ نے کیا ہے